بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال سفار خان اور آپ دیکھیں یہ تیریٹک انیلیسس کو دنیا کے اندر حالات بہت تیری سے پٹھا تھا بائیڈن کے آنے کے بعد کچھ لوگ کچھ ہلکے کچھ امیدوں کا اظہار کر رہے تھے جب اب امیدیں آئستہ آئستہ قاتمے کی طرف جا رہی ہیں مثلا ایک امید تو یہ تھی کہ کسیل کے ایسیو کے اوپر کوئی نہ کوئی ریزرز ضرور آئے گا لیکن اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ خود سٹیٹ ڈپارٹمنٹ جب یونین تیریٹری کا اقرار کر رہا ہے تو جو سسپیہ یا جو ایگریمنٹ یا جو اس کا حل امریکہ کروانا چاہ رہا ہے وہ ظاہری بات ہے پاکستان کے نیچرین انٹرس کے اندر درکل لیں اسی طرح افغان اینڈ گین کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر انڈیا کو شامل کیا جائے انڈیا کا اس میں شامل ہونا فائدہ مند بھی ہے لیکن نقصان دے بھی بہت ہے فائدہ مند اس لحاظ سے ہے کہ انڈیا کنٹول کیا جاتے گا جو وہ پاکستان میں دیکھت کرتی کر رہا ہے اور نقصان دے یہ ہے کہ اسے آپ منپلیشن وہاں پہ جو اس کی پرو لابیز ہیں ان کو منپلیشن اور ان کے لیے کام کرنے کی آپ اسے موقع دے جنگی خیر آج پہ جو ہمارا شو ہے آج ہم کر رہے ہیں قوارڈ شو پر آپ جانتے ہیں کہ قوارڈ کی میٹن اس مہینے جیپین جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے ویٹوال میٹنگ ہوگی جس کے اندر جیپنی پرائی مینیسٹر اس کے علاوہ جو ہے مجدی انڈیا پرائی مینیسٹر اور سکوٹ جو آفریلین پرائی مینیسٹر اور بائیڈن جو ہے اس میں شریف ہوں گے اور اس میٹنگ سے پہلے اسی مہینے جو ہے جنرل آسٹین سیکٹری آف ڈیفنس جو یونائیٹ سٹیٹ کی ہیں وہ انڈیا کے دورے پہ آ رہے ہیں جہاں پہ وہ راجنات سنگھ انڈیا مینیسٹر آف ڈیفنس مینیسٹر آف ایکسینر پہ گیشنکر اور میوزی سے ملاقات کرے گا اس کے بعد جو جو آسیان ممالک کے دورے میں جسے انڈو پیسیفک کے دورے اس کے اوپر ممالک کے دورے پہ وہ آگے چلا جائے گا تاکہ رائیامہ قوارڈ لے بنائی اور ایک بڑے ملی کی بات یہ کہ پہلے ہم ٹرانس ایٹلانٹک پارٹسٹیپ کی بات کرتے تھے اس کو گا بات ہو جائے ٹرانس ایٹلانٹک کی یعنی کہ وہ جو ایک ہم نے فیل ہوا ہوا کنسپٹ دیکھا تھا اسیان نیٹو بنانے کا جائے اب بائیڈن اس اسیان نیٹو کو ڈیوائی پرنے کی بھی کوشش کرے گا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل اسلح محمود ہم ان سے اس قواد اسے مستقبل اور کیا اپنائی جائے گی اور جس کو گراؤنڈ کنیٹیشن کیا چل رہی ہیں اس سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑا سمیں کمنٹ کرنا چاہوں گا اور سپیشلی یہی بات کروں گا کہ آج کل ہمارے پاکستانی نیٹو میڈیا پر ایک استحار چل رہا ہے جس میں ایک بندہ تفریش کر رہے ایک لڑکے سے کہ تم نے اپنی بھین کو کیوں مارا اور وہ لڑکا اسے کہتے کہ اس سے پاس نہیں بائیڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک استحار پاکستانیوں کی جو ایک سپورٹ ہے ایک معاشرے کے اوپر ایک بہتاں گندے قسم کا جو ہے بہتان ہے میں خود داری رکھتی بھی آپ کے سامنے ہوں اگر آپ مذہبیوں کو کنزرویٹیو چیتے ہیں تو میں کنزرویٹیو بھی ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر خاتون ہر گھر کے اندر ہر کنزرویٹیو ہو یا لیبرل ہو یا پھر میڈل کلاس جو بھی سیمبلی ہو یا اپر کلاس ہو خواتین کبھی میں نے یہ نہیں سنا کوئی خبر آئی کی نہیں آئی کہ کوئی خاتون کو مار پڑی ہو کسی لڑکی کو مار پڑی ہو موبائل کی وجہ سے یا کسی لڑکی کو موبائل رکھنے کی وجہ سے موبائل یعنی کہ دانٹ پڑی ہو یا پھر اسے مار پڑی ہو تو پھر یہ کسی قسم کی چیز ہمارے اندر ہر اندر اس سے وانا جا رہے ہیں سر پہلا خوال یہ کہ یہ جو استحار چل رہے ہیں اور کیا یہ ہماری عظم مارچہ ہمارے اوپر ایک وقع نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو استحار چل رہا ہے اور اس کے اندر جو جس طرح کا کونٹنٹ دیا گیا ہے اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف پاکستانیوں کے خلاف اور پھر ہمارے جو ومن فوق ہے اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا پروپیگنڈا ایک لیاسے کیا گیا اور پھر اوپر آل پاکستان کا امیج پوری دنیا کے اندر لے کے جانا کہ یہ تو بڑی نان ٹولرینٹ سوسائٹی ہے یہاں کے مرد ایسے ہیں اور بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہ صرف یہ کہ کنڈیم کیا جانا چاہیے بلکہ اس تحت تک پہنچنا چاہیے کہ اس سارے اشتحار کے اندر اس کا مقصد کیا ہے کون سی کمپنی نے اس کو لانچ کیا ہوا ہے اور پھر آپ اٹھ سے کہ آفٹرال کوئی ادارہ تو ایسا ہوگا کہ جو اس اشتحار کو چیک کرے اس کے کانٹینٹس کو چیک کرے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی پیمرا کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن پیمرا کا جو ادارہ ایک ایسا ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونا اقلیاز سے ایک برابر ہے کوئی کسی پوزیشن کے اندر بھی کسی طرح بھی اوورال آپ اپنے میں مین سٹری میڈیا کے بارے میں اکثر بڑا میں کرٹیکل ہو کے بات کرتا ہوں آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کوئی ایک ذمہ دار جو مین سٹری میڈیا کسی ملک کا ہوتا ہے کیا اس طرح کا اوورال اس کا کانٹینٹ یا ناریٹیو لے کے چلتے ہیں اپنے ملک کے خلاف اپنے لوگوں کے خلاف اور پھر حکومت کے خلاف کہ آپ جو کچھ بھی بہت ساری چیزیں ان کے خلاف آپ کے دل میں ہوں تو کیا آپ گورنمنٹ کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کے لپیٹ کے اندر آپ آرن فورسز کو بھی ایک لیا سے لے کر آ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا جس اشتہار کا اس کے ساتھ جو کامپنی اٹیچ ہے اور اس کی جب تہہ تک جائیں گے تو یہ مکمل سسٹم ایک ایسا چل رہا ہے اس وقت جو کہ آپ اس کو فیفت جنریشن وارفیر کا نام لے لیں اس کو بھلے آپ سکس جنریشن وارفیر کندر ایک لیا سے آپ چلے جائیں تو سرٹلی یہ سارے کی ساری باتیں آپ کو نظر آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم very happy کہ آپ نے اس question کو اٹھایا ہے اس issue کو ایک لیا سے لے کر آئے ہیں میں نے مختلف فورمز کے اوپر مختلف گروپز کے اوپر جو social media کے ہیں ان کے اوپر بھی اس چیز کو آتے ہوئے اور بھرتے ہوئے اور لوگوں کو اس کو ایک لیا سے condemn کرتے ہوئے دیکھا ہے is really very very absurd میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈ ہے اس کو جتنا بھی ہم condemn کریں سرٹلی یہ کام ہے یہ بلکل ہماری society کو ہمارے لوگوں کو ہمارے گھروں کو اور ہمارے گھر کا جو ایک محول خاندان جس طرح کا ہوتا ہے بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے we are living very comfortably اور جیسا بھی کہتے ہیں گھر کے اندر ابھی تو آپ یقین مانیے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین یا لڑکوں کے مقابلے میں جو لڑکیاں ہیں ان کی فارمس پڑھائی کے اندر وہ بہتر ایک لیا سے جا رہی ہے اور آج کے جو parents including me and you we discourage our daughters ہم اپنے بچیوں کو ہم ایک لیا سے ان کو encourage کرتے ہیں کہ نہیں آپ آگے چلیئے آپ پڑھیں اور بالکل definitely میں دیکھتا ہوں کہ بہت بہتری ایک لیا سے آتی جا رہی ہے اور یہ جس طرح کی ایڈ ہے اس کا ہماری society سے ہمارے ملک سے اور ہمارے ملک کے اندر جو خاندان اس کا کسی طرح کا کوئی گزر نہیں کوئی اس سے تعلق نہیں ہے and certainly اس کو بالکل ہر level کے اوپر ہمیں اس کو condemn کرنا چاہیے سر آخری میں کوئی کرنا چاہوں گا کہ اس کو کھر آرم سپورٹس سے لے کے civil services تک آپ کی بہترین officials جو ہیں وہ خواتین ہیں پاکستان آرمی کے اندر left n جنرل جو ہیں تک ایک خاتون پونٹی next جو پاکستان اے شیف کا ہی ہے left n جنرل سے آگے تو نہیں جا سکتی لیکن وہاں تک پونٹی ہیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اس کو کھر اے پوز کے اندر ہماری آرمی کے اندر ہماری نیوی کے اندر بہت اہم خدمات انجام دے رہی ہیں پولیس کے اندر انجام دے رہی ہیں بلکہ وہ کتلے دنوں ایک پولیس آفیسٹر کی تطویر آئی تھی کہ وہ اپنے آفیس میں اپنی بیٹی انہوں نے اکھائی تھی تو ایک وہ ممسا اور ایک تو ان کے جو پروفیشنلزم جو ہے وہ کافی امپریسیو تھا سر اب اپنے ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جنرل آفٹین آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے اس دورے کا جو سمجھنے ہو رہا ہے جنرل آفٹین کا سیکٹرل دیسنس کا اس کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیا اغراض و مطافد لے کے آ رہی ہیں دیکھیں نا بلال جہاں تک تو تعلق ہے اس وقت انڈیا کا مطلب امریکہ کی پریشانی تو آپ کی سمجھ میں آتی ہے بائیڈن کی بھی یہ جو پرتیاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی پریشانی آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ not within امریکہ ان کو کافی ایک لیا سے ایشیوز آ رہے ہیں اوہرال جو ان کی فارن پولیسی ابھی تو بالکل آگاز ہے لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ان کو بہت ساری پرالیمز بہا رہی ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں جو سیچویشن ہے وہ انڈیا کی سمجھنے والی ہے کہ انڈیا کس طرف جائے گا نرندر موڈی نے کس رخ بیٹھ رہا ہے انڈیا کو اس نے کس طرف لے کے جانا ہے why it is so because اس کا ایک تو دیکھنا رشیا کے ساتھ S400 کی ڈیل ہے چائنا کے ساتھ جہاں اس کا stand-up چلنا تھا وہ تو سیچویشن ایک حد تک کافی میں سمجھتا ہوں کہ easy ہوگی اور جس صورت کے ساتھ چائنیز نے اور even انڈیاں نے مطلب وہ جس آئی بال سامنے کڑے تھے پھر وہ ٹروپس کو جگہوں پہ ایک لیا سے لے کر گئے ہیں تو وہ سیچویشن تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے چیز کے ہوتے ہوئے تو یہ سیچویشن تو something very strange کیا انڈیا کس طریقے سے چلے لے کے چلے گا اور quad کی بھی اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند دن پہلے کی بات ہے بلکہ میرے Thursday کی بات ہے کہ جب ان کے American Secretary of State جو overall پہلی ایک foreign policy کے جو خد و خال اس میں ظاہر کیے تھے امریکہ کے یا اس کا جو اپنا ایک پیرامیٹر سے دنیا کے ساتھ ان کے اس کے اندر تو آپ نے quad کا تو نام تک کیا سے نہیں سنا تھا تو یہ بھی ایک بات جو ہے بڑی وہ اس کی ہے کہ all of a sudden اب پتہیے چلا جی کے جو بائیڈن جو ہے وہ اور جاپان اس کے بعد کے راستیریا اور انڈیا جو ہے یہ کٹھے ہونے جا رہے ہیں اور اس کے اندر they're going to discuss ان ساری چیزوں کو کیسے لے کے چلنا quad کو یہ انڈو پیسیفک کیا سے بات کرتے ہیں یا اس کو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ایشیا کا نیٹو ہے یورپ کا نیٹو کہتے ہیں ایشیا کا نیٹو ہے یہ بلکلی صحیح ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ in a way there are a lot many problems actually اس وقت اگر آپ دیکھتے ہیں امریکہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ سے بات کی تھی امریکہ وہ نہیں ہے جو آج سے سمجھ رہے ہیں کہ دس سال پہلے یا even پانچ سال یا چھے سال پہلے ہوتا تھا امریکہ has totally changed now امریکہ کی جو grip overall جیسے پوری دنیا کے اوپر ہوتے تھی وہ اس کے اندر سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں وہ لوگوں نے اس کی یا ملکوں نے اس کی اہمیت کو جاننا چھوڑ دیا so much so don't go that far پیشے دنوں جو سروے آیا especially جو closest allies ہیں امریکہ کے European nations کی بات کرتے ہیں ان کے 11 states کا جو اقلیہ سے وہاں کے جو سروے نکلا تو اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کا جو اپنا political system ہے ایک تو وہ اقلیہ سے ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے اور چینہ is becoming the real economic super power اور اگلے دس سالوں کے اندر they are going to leave behind امریکہ اور اسی کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب امریکہ کی اوپر ہم rely نہیں کر سکتے کہ اپنے defense کے لیے so we need to do something else اچھا اسی کے ساتھ پر آپ دیکھیں جب پیشے دنوں ایک conference ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی یہی ساری باتیں اقلیہ سے سامنے آئی ہیں اور چاہے جرمنی کی چانسلر ہیں یا پھر اس کے فرانس کے جو president ہیں they were absolutely clear انہوں نے کہا جی کہ نہیں جو ہمارے trade چل رہے ہیں irrespective کہ امریکہ کیا کیا اوکے حالات بنتے ہیں چائنا کے ساتھ لیکن جو ہمارے جو تجارتی معاہدے ہیں یہ سارا کچھ ہے yes we are prepared to move basically with چائنا اور اس کے ساتھ ہم کوئی ایسا نہیں کرنے جا رہے ہیں اور میکرون کا یہ کہنا تھا کہ نہیں we have to have our own force اپنی ہمارے جو یورپ کی جو نیٹو ہے وہ ایک لحاظ سے ہونی چاہیے یورپن کنٹری کی جو ہمارا defense کر سکے other than the نیٹو so آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھلے وہ امریکہ is back والی بات یہ بات کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی مشکل ہو رہا ہے میڈلیس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بارڈن کو ایک لحاظ مشکلات ایک لحاظ سے پیش آ رہی ہیں اور ایران کی جو policy کو ایک تو اسرائیل نے اس کو ایک لحاظ سے نہیں accept کیا اسی کے ساتھ آپ میڈلیس کے باقی ممالک کو دیکھتے ہیں جب ان ساری چیزوں کا احاظتہ کرتے ہیں تو then you feel کہ ہاں جی یہ جو move امریکہ نے ایک لحاظ سے کی ہے تو اس کو یعنی کہ چائنہ کو وہ feel تو کرتے ہیں جی کہ ہاں ان کو enemy almost اس کو ڈیکلیئر کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں جی کہ نہیں trade war trade sanctions باقی سارا کچھ ہے تو اس quad کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے اندر انڈیا کو جس کو کہتے ہیں کہ میبی قربانی کا بکرا بنانے جا رہے ہیں that's exactly what I feel let's see کہ موڈی اس کو کیسے لے کے نکلتے ہیں why it is so because چائنہ نے ابھی پیشنے دنوں جیسے آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ وہ وہ تو بہت بھاری investment اور مختلف طرح کے projects جو ہیں وہ انڈیا کے اندر کرنے جا رہے ہیں اور certainly انڈیا کے اندر اس وقت جو economy ان کی حالت ہے وہ کتنی بہتر نہیں ہے تو جب اس طرح کی situation ہوگی اور چائنہ انڈیا کے لئے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کس کروٹ اپنے آپ کو لے کے بیٹھتا ہے اب لیٹس سی کہ یہ کیسے چیزیں موف کرتی ہیں یہ آنے والے چند دفتوں کے اندر تو کچھ کلیر ہو جائے گا but still it's a tough time basically for انڈیا why because S-400 کی deal بھی ان کی رشیہ کے ساتھ ہے وہ بھی ایک ان کو problem ہے اچھا اس کے اوپر سینکشنز آتی ہیں جو ڈالنڈ ٹرم کے دور میں ایک لیا سے انہوں نے نافذ کی تھی کہ اگر امریکن policy کے خلاف اگر کس طرح کی ویپنز لیتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ایک لیا سے سینکشنز لگا دیں گے انڈیا اس کو دفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے اس کو ہٹایا جا ان کی آرمی کا جو میکسیم میکرو پرنٹ ہے وہ رشین ہے اور رشین اوریجن کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ ایک لیا سو چلتے رہنا چاہتے ہیں سو لیٹس سی اب یہ ساری چیزیں کس کر بیٹھتی ہیں تو امریکہ سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے کا جو حاج اس طرح سے کیا ہے اور انڈیا آرمی کی اگر بات کرتے تو کسی کو دکھانے کی قابل نہیں رہ گئے اگر وہ امریکہ کوئی اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں قواڈ کے پلیٹ فارم سے اور چینہ اگر اس طرح کسی دشمن کرتے ہیں تو امریک خیال انڈر موڈی کو بڑا سیریس لی ورک کر کے اس کو کیسے کریں گے اس ایک ساتھ جو آپ نے امریکن ڈیفنس سیکریٹری کی جو آپ وزیٹ کی باگ کر رہے ہیں تو وہ تو جا رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو نان کنکلوجن ٹائپ جو کچھ ان کے معایدے ہیں جو کہ ہونے کمپلیٹ ہونے چاہیے بلکل پھر انہوں نے اس میں کچھ ڈرونز ان کے آتے ہیں جو میند ہیں ان میند ہیں یا اس طرح سے یا پھر فائٹر ائر ٹرافٹ آتے تو وہ تو اپنا اصلحہ ایک لیاس سے بیچنے جا رہے ہیں انڈیا کی پشت کو تھپ پائیں گے بھی کہ انڈیا نے جہاں اپنے آپ کو اکیلا یا تنہا یا آئیس لیٹیڈ فیل کیا سو آئی تینک ایٹ ایٹ سو بی نو ڈیس آئید نرندر موڈی کے او کس سرکے سے اس سکوارڈ کو لے کے چلتے ہیں اور ایریے کے اندر یا اس ریجن کے اندر کیا وہ کوئی امریکہ کا پولیس مار بننے کی وہ کوشش کریں گے اگر وہ کرتے ہیں تو اس کے اوبرال مزمرات چھپے وہ کیا ہیں کہاں تک وہ جا سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ نئی دیلی کو اس وقت جب وہ ہونٹ کر رہے کہ ان ساری چیز ان سے کیسے بیلنس برقرار رکھا جائے اوبرال میڈل ایس کے اندر سعودی رب یو ای کے ساتھ اور ایران کے ساتھ سو آنے والے دنوں کے اندر اچھے اچھے تماشی دیکھنے کے لئے تیار ہو جائیں انڈیا کی حکومتوں کی جو پریشانیاں اور مختلف طرح کی جو پرابلم ہوں گی دیر میزری اینڈ پرابلم کے کیسے آتی ہیں اچھے ایک سوال جو ہے جو میں آپ سمجھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کریٹ کے حوالے سے دیکھیں چائنا جو ہے امریکہ کا دونوں کے درمیان ہے جیپین کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے آسٹریلیا کا سب سے بڑا پارٹنر ہے انڈیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے حالانکہ چائنا کی کریٹ کا چاہے دو فیسر بنتا ہے جو انڈیا کے ساتھ چاہے اچھے اس تمام کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب ٹریڈ وار سنکشن لگائی گئی تو پھلے سال ٹرمپ کو ڈیل جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ ٹریڈ کے اندر جو ہے وہ تو چائنا ہی نظر آ رہا ہے اندر چائنا پرووک کی ہوا اس نے پھر مہربانی دکھائی امریکہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے ڈیل کی تو ان حالات میں ابھی آپ نے بتایا کہ انڈیا کے اندر رومی نے بہت بڑا جو انویسمنٹ کی ہے ایک ایسا ملک جو دکھا رہے جو لوگوں کے ساتھ فائدے کی بات کر رہے اس کے اخلاف کے اصحاد بنا رہے ہیں تو دو یہ ہے اسیان کنٹریز جو اسی پیسیفک جنہیں کہا جا رہے وہ ان کی چال میں آئیں دیکھ دیس is the question میرے خیر ہے which is to be pondered by the people of all these countries جن کا آسیان کی آب آت کرتے ہیں اور سپیشلی فراب کوارڈ کی اکلیاز سے بات کرتے ہیں کہ بھی جب بڑے اچھے وقت تھے جب ہر طرف آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کا توتھی بولتا تھا تو اس وقت تو امریکہ تمام مالک کو اس رکھے سے خاطر میں نہیں لاتا تھا کہ آپ صبر کر سکتے ہیں جی کہ 20 جنوری کو بائیڈن نے حلف اٹھایا ہے اور اس مارچ کے انڈ میں کہہ سکتے ہیں کہ کوارڈ کی آپ بات کرتے ہیں کوارڈ کے جی مقصر بات تو ہے نا کہ کوئی ایشی تو ہے لیکن اس ہی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں میں سپیشلی فوکس اگین انڈیا کے اوپر کروں گا انڈیا کی جس طرح ایک کانوی کی ہم نے بات کی ہے اس ہی کے ساتھ پر جس طرح سے کسانوں کا یہ دیکھ لینا کہ آرم اس کوئی چار سو سے زیادہ کسان تو ہیں جن کو یہ ہلا کر چکے ہیں پیچھلے چند مہینوں کے اندر اور اس وقت کسانوں کا اتجار جائے بزرگ کے اوپر ہے اور انڈیان انڈیسٹری کا اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت برا حال ہے تو بات آپ نے برکل ٹھیک کی ہے کہ چائنہ مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر وہ کہہ رہا جی کہ میں آپ کے ملک اندر انویسٹ کرتا ہوں آپ آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں آپ کہہنے کو تو کہہتے جی کہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہے چائنہ کی چائنہ کی انڈیا کے ساتھ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نرندر موڈی کو اپنی کس طرح کی پولیسیز کو تیلر کرنے جا رہے ہیں سپیشلی اگیس چائنہ اور ایک اور یہ سب کچھ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر وہ اس طرح سے امریکہ کا پولیس من بننے کی کوشش کرتے ہیں چائنہ اور چائنہ کو پریشان کرنے کے لیے تو کہ چائنہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ چائنہ کی جو آرمی ہے وہ تو وہاں پر موجود ہیں ایک اور بھی آپ سے ارز کروں گا کہ میرا خیال ہے چائنہ نے جس سپیڈ کے ساتھ اوور اپنی ایڈوانس میٹ کی لڈاک سیکٹر کے اندر جو اوکے ڈومینیٹنگ ہائٹ سی ان کے اوپر قبضہ کیا پھر اوور آل اس کو انشور کیا اس کے کنٹرول میں رہتی اپنی فوج کو اس نے پیچھے بلایا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈین آرمی جب اس سے وہ سینکڑوں میل دور بیٹھی تھی لڈاک کے بورڈر سے اگر چائنا چاہتا تو اس سے بھی کئی گناہ ایک لیا سے آگے آسکتا تھا تو چائنا نے خود اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کر اس ٹرین کے بڑی مہربانی کی ہے انڈیا کے اوپر اگر چائنا کے ساتھ انڈیا کوئی ایسی ویسی اب کوئی بات کرتا ہے کوئی آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے کوئی دھمکی امیز لیا جا اکتیار کرتا ہے اپنی آرمی کی سپیشلی نیوی کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کے جو ایڈورس ایک لیا سے انڈیا کے اوپر اور جس کھولیں اور جس لیتھل بیسکلی 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 انڈیا آرمی کے لیے بھی اور یہ ساری چیزیں ان کو بہت احتیاط سے دیکھ لی ہیں اور اب کشہ دنوں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب ان کے جو بپن راوت ہے اس کا بھی یہی بیسکلی کہنا تھا کہ ہماری آرمی اعتداد میں تو کم ہے لیکن ہم نے نیا ایک پنٹ لے کر آنا ہے لوگوں کی ٹریننگ کو ٹھیک کرنا ہے اور لیس رسورس کے سواری بات چاہتا ہوں یہ غلط فہمی کے اندر بیٹھے ہوئی ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی بنائیں گے اور ہم ریشیا کے ساتھ بھی بنائیں گے ریشیا اور چائنہ کا سر بائیول ایک دوسرے کے ساتھ ہے اور ریشیا نہیں ان کو فورس کیا جسی وجہ سا بات ماننی پڑے تو ان کو تو آپ بلکل ہی چھوڑ دیں کہ انڈین اس وقت جو پولیسی میکرز بیٹھے میں میں تو کہتا ہوں ہوا بنایا ہو ہے یہ صرف خوٹے ٹیکٹیکل تیروریزم جو ہے وہ بہت اچھا کر تک ہے اگر ہوتا بھی ہوگا تو بی جو پی اٹھایا بلکل ٹھیک ہے میرا مقصد صرف یہ کہنے تھا کہ یہ چیزیں اگر ہمیں سمجھ آ رہی ہیں نا تو جو جو انڈیا کے اندر لینے ہیں ان تک بھی ساری بات ہیں ان کو بھی سمجھ آنی چاہیئے بٹ فائن اس سے پہلے بھی اسی طرح کی ہماکتیں انڈیا کرتا رہا ہے رب بھی آپ اس آنگل سے بات بہت بزن ہے کہ جی ابھی نو مور لیون سیمیٹیز یا ایٹیز کے اندر کے جہاں پہ رشیہ اور چینہ پرسیسٹ کرتی تھی یا کوئی تھوڑا سا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پرسیسٹ کرتا تھا دو سپر پاس اب حالات بڑے اگلیاز سے مختلف ہیں سو مجھ آپ نے خود ہی بتایا تھا کہ جی ان کی جو ائر فورسز ہیں دونوں ممالک کی وہ اکٹھے اگلیاز سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ریکنسنس بھی اگلیاز سے کر رہے ہیں یا اس طرح کے مشیلز کر رہے ہیں اور اسی امریکہ کو کوشش کر رہے ہیں سامنے لانے کی اوپر اٹھانے کی اور امریکہ کو منوانے کی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی دار الحکومت ہیں ڈراؤنل ٹرمپ نے جس طرح سے امریکہ کو بے توقیر کیا پوری دنیا کے اندر اور ٹویٹ سے جس طرح سے امریکن سپرمیسی کی بات کرتے ہیں ان کی ایک لیاسے جو آپ سمجھتے کہ جو انہوں نے پچھلی کئی دہائیوں سے جس کو کہتے ہیں پوزیشن بنائی تھی پوری دنیا کے اندر کہ جب کوئی بات امریکن سٹیٹ دپارٹمنٹ سے نکلتی تھی یا پھر ان کا کچھ سپوکس پرسن بات کرتا تھا تو جس ملک کے بارے میں بات ہوتی تھی تو جس کو کہتے ہیں تھرسرہت محسوس ہوتی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا دیکھیں نا اگر امریکہ کے وفت کے سامنے اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یورپ نے اپنے ڈیفینس کے اوپر رلائے کرنا ہے اور اسی کے ساتھ جب وہاں پر جو یورپین یونین کے جو لیڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے معاہدے چائنا کے ساتھ ہیں ہم اس کے ساتھ پیچھے نہیں ہو سکتے تو بات بات جو پچھلے چار سال کا پیرٹ گزر امریکہ کے اوپر وہ بائیڈن کے لیے بے تہاشا کھائیاں میں سمجھتا ہوں کہ خود کے اقلیات سے گیا ہے اور آنے والے بھی کئی سال میرا خیالہ بڑے مشکل ہیں امریکہ کے لیے کہ وہ اس ہارش ریالٹی کو سمجھے مطلب آپ دیکھیں اگر ایک ملک جو ہے وہ سیون ہنڈر سیکسٹی بلین یو ایس ڈالر صرف دیفنس کو پر خرچ کر رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا نیک مقصد تو نہیں ہو سکتا نا اگر کبھی میڈلیسٹ کے اندر کبھی دوسرے ممالک کے اندر مداخلت کرنا جنگیں کھول دینا سارا کچھ کر دینا کیوں کیوں ملٹی پولر ورلڈ ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے اکلیاس سے لے کے چلنا ہے ابھی بھی انہوں نے دیکھ لیے نا اس وقت چائنا کا تو میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن کے لیے کچھ بھی کر لیں جائے قوار کی بات کرتے ہیں آپ کسی اگریمنٹ کی بات کریں یا کسی اتحاد کی بات کریں یہ بڑا مشکل وقت ہے ایفریکن کمانڈ بگیرے سر ایک چیسے سمجھنے کی بات یہ بائیڈن اس وقت امریکن کمانڈ افریکن کمانڈ کو خیر ابھی ختم کی یورپین کمانڈ پیسپک کمانڈ انڈو پیسپک کمانڈ بغیرہ وغیرہ وار مشین کو چلانے کی پیسہ چاہیے ہوتا ہے کوویٹ نے اور چائنا کے ساتھ جو ان کی ہے امریکہ اس وار مشین کو اسکمال نہیں کر سکتا جبکہ چائنا کے پاس اسی دیپ ہے کہ اپنی وار مشین کو اگر اسکمال کرنا چاہے تو وہ کر سر ایک اہم چیز جو ہم نے دیکھی کہ نا سائیوان ویسے ہی چائنا کو نہیں اپنڈ کر سکتا وہ آیا نہ جو باقی ممالک کا یہ نیوزی لینڈ وغیرہ کوئی بھی نہیں آیا سب نے انکار کر گیا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سپٹیمبر کے اجلاق میں انہوں نے کہ ہم انڈو پیسپک ممالک کو کریں گے تو آسیان ممالک کے وزرائے خارجہ نے صاحب صاحب کہ ہم نیوٹرل رہیں گے ہم کسی مسئلے میں نہیں پڑیں گے پھر جب یہ ایسپر اور کامپیو انڈیا میں آئے اکٹوبر کے اندر بنگلہ دیش کے اخبار اندر نیشنل ڈیلی کے اندر ایڈیسٹوریل آئے ہمارے کچھ آئیلنڈ کے اوپر چائنہ کے ساتھ ہیں تو صحیح خراب لیکن ہم چائنہ کے خلاف آپ سی سپورٹ ہی دیتے سر آسیان تو ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے کیونکہ انڈو پیرسی پارٹنیش کی بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں پی پی کی طرح یا وہ بور کی طرح چکھیں تو وہ وقت بزر چکا ہے اب چائنہ نے اپنی سوف پاور سے دل کیا کر لیں گے سر دیکھیں ایک بات آتی ہے کہ اگر آپ اس قوارڈ کے اندر سے انڈیا کو مائنس کرتے ہیں تو آپ آسٹیلیا کی بات کریں یا پھر جاپان کی بات کریں تو یہی باتیں میرا خیال ہے سوچ نہیں کی ایک اور چیز میں آپ سے کہنا بھول گیا کہ جتنے بھی یورپن کنٹریز ہیں اگر کوئی کانفلیکٹ ہوتا ہے کسی طرح بھی چائنہ کا اور امریکہ کا تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ نیوٹرل رہنا پسند کریں گے اگر ان کی ٹریڈ وار کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آنے والا ٹائم جو ہے امریکہ کے لئے بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائم ہے جو ایک تو دیکینگ پروسس تو شروعی تھا پھر اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کی ایک ایک اپ ایک پہ پہنچ کے زینت پہ پہنچ کے فائنلی اس نے نیچے آنا ہوتا ہے اور امریکہ کے جو اس وقت ہو رہا ہے اور پھر اس کی کرونا کی جو اور پینڈیمک میرا خیال ہے اس نے سارے پروسس کو اور تیز کر دیا اور اس کے ساتھ جو سوسائیٹی کے اندر جو دیوائیڈ میڈلیسٹ یا ایشین یا پھر کوئی افریکن کنٹری کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ہوا کھڑا کیا امریکہ کا وہ جو امریکن میت تھی وہ آپ نے اس ٹونٹی ٹونٹی کے الیکشن کے اندر آپ نے ٹوٹتے ہوئے دیکھی اور پھر جو اس سے پہلے اقتدار منتقل کرنے سے پہلے جس طرح کی سیچویشن آپ نے دیکھی وہ بلکل کسی بھی جو ایک سیچویشن ہوتی ہے وہی سیچویشن نظر آئی آسیان کا آسیان کے جو ممالک ہیں وہ چینہ کے ساتھ ہم 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 بات کرتے ہیں اس کے اندر کہاں سے انگریس کرتا وہ آپ کو امریکہ نظر آگئے بلکہ کو بھی اگر وہ ایک لحاظ سے چلا گئے بھائی دیکھیں نا میں نے پھر آپ سے ارز کیا کہ ہم جب ان ساری چیزوں کا یہ ہاتھ کرتے ہیں چاہے جیسا بھی ہے ایکانومی کسی ملک کی بہتر ہوگی تو پھر وہ اپنی فورس کو مضبوط کر سکیں گے تو اگر انڈیا کا بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنی ایکانومی اس وقت اتنے برے حالات کے اندر موجود ہے تو بھی وہ کہاں سے کسی ایک لیا سے جنگ کرنے چلیں گے اور یہ تو ہم سب کو ہی پتا ہے کہ اگر انڈیا چینہ نے لے لیا وہ تو کبھی ایک لیا سکتا تو یہ نرندر موڈی کے لئے بے انتہا مشکل ٹائم ہے اور میں حقیقت آپ بتاؤ کہ جو پہلے ٹینیور تھا نرندر موڈی کے پانچ سال کا وہ بڑا گوڑی ٹینیور گزارا پوری اس کو ویسٹرن وارلڈ اور امریکہ نے اس کو ہیرو کے طور پر پیج کرنا شروع کیا کہ نرندر موڈی جیسا لیڈر تو دنیا میں آیا ہی نہیں ہے انڈیا کے اندر بھی ایسا ظاہر کی گیا لیکن جب اگلے جو امریکہ کو اس طریقے سے ریپریزنٹ کرنا اس ریجن کے اندر اور پھر چائنہ کو فیس کرنا اور جب کہ پاکستان بھی یہاں پر موجود ہے ان کی انٹرنل سچویشن انتائی خراب ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ قوارڈ کا جو سلسلہ ہے یا پھر انڈیا ان سارے چیزوں کے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اس کے اندر اپنے آپ کو آگے لے کے چلے گا بلکہ اس تشویلی کو مزید آگے لے کے چلے گا یا امریکہ کا بنے گا یا امریکہ کے نیرٹیب کو آگے لے کے چلے گا سارے بہت بہت شکریہ آپ کے یا امریکہ جاپان اور آسٹریلیا بری جو کوویٹ کے بعد سیٹویشن ہے جو ان کے اندرونی حالات چل رہے ہیں وہ اتنا پیسہ لگائیں گے کہ وہ ممالک دل ہیٹ سکیں جن کو پہلے یہ افینڈ کر سکیں تو ظاہری بات ہے یہ بہت مشکل اور لنٹی بارس ہوگا اس لئے کہ اگلے چار پانچ سادوں کے اندر کوارڈ کا نام ہم سنتے رہیں گے اور اس کو بگی مین بنا کے پیش ضرور کیا جائے گا لیکن on the ground on the reality کو اتنی بڑی چیز سیٹ نہیں بنے گا وہ ہا کوارڈ یہ ضرور کرے گا کہ تائیوان اور ہونگ کونگ کے معاملے اینڈیا اور اگر امریکہ پہ اپنے تمام ایک دیکھ دیتا ہے تو چائنیز جو مہربانی والا سلوک ختم ہو جائے گا تو رشیا ہم نے دیکھا کہ وہ اس سے لیے چائنیز زیادہ اہم ہے اینڈیا سے تو کیا امریکہ اس جو کہتے ہیں رضیہ کو بچا سکے گا بہت مشکل ہوگا تو انٹل نیکس انیلیسز مجھے محمد بلالف سخافتان کو اجازت دیگئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اللہ